پاکستان کرکٹیوں کو انگلینڈ کے ہاتھوں تئیس رن سے شکست ہوئی اور دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں جو اگر پریکٹیکلی دکھا جائے تو پہلا ٹی ٹونٹی میچ تھا کیونکہ پہلا ٹی ٹونٹی میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا تو یہ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ تھا اور اس میں شکست ہوئی شکست کیا ہونی تھی کہ ایک مرتبہ پھر چار جانب سے تنقید جو ہے وہ ٹیم پر ہونے لگی اور خاص طور پر کپتان بابر آزم کے پر تنقید ہونے لگی اور بابر بابر آزم کے سامنے ایک سابق کپتان آگیا ہے اس سے پہلے بھی دونوں آمرے سامنے آتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ تو سابق کپتان نے کڑی تنقید کر دی ہے اور نام لے کر تنقید کی ہے اور کھل کر سامنے آئے ہیں اور یہ سابق کپتان بابر آزم کی ہی کپتانی میں ٹیم سے باہر ہوئے اور بڑی حد تک کہا جاتا رہا ہے کہ بابر آزم کے وجہ سے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور پہلے بھی تنقید کرتے رہے جیسے کہ محمد آمر اور اماد وسیم تھے وہ دونوں تو واپس آگے لیکن یہ سابق کپتان واپس نہ آسکے اور اب اس سابق کپتان نے تنقید کا نشانہ بنائے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے پہلے تو ہم آپ کو مقتصرن بتا دیں کہ پہلا جو ٹی ٹوٹی میچ ہوا اور اس میں جو شکست ہوئی اس کے بارے میں مقتصرن بتائیں گے وہ کیوں لوگوں کو تنقید کرنی پڑ رہی ہے اور سابق کھڑی کیوں ایک مرتبہ پھر سامنے آگے ہیں تو ایک سو تراسی رنز تھے سات اکٹوپا رنگلینڈ کے اور یہ کوئی آج کل کے دور کی ٹی ٹوٹی کرکٹ کا پار سکور نہیں ہے آج کل دو سو دو سو دس دو سو بیس رنز ہونا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونا جو ہم سایا لیگ ہوئی ہے چلیں لیگ کو چھوڑیں انٹرنیشنل کرکٹ ہی بات کریں تو اب جو وان ایٹی وان ایٹی پلس جو ہے یہ کوئی پار سکور نہیں سمجھ رہا تھا یہ انڈر سکور ہی رہتا ہے اور ا امید یہ تھی کہ ہر پاکستان جو ہے وہ چیز کر لے گا ایک سو تراسی رنز کا حدف لیکن اگر ہم اج باسٹن برمنگم کے اداد و شمار کی بات کریں تو وہاں پر کبھی چیز نہیں ہو سکا ہے تو وہی ہوا ریکارڈ قائم رہا اور پاکستان تی تیس رنز کے خسارے سے یہ میچ جو ہے وہ ہار گیا اور ایک سو ساٹھ رنز پاکستان ٹیم بنا سکی تھی اور اس میں بہت زیادہ ایسی خامیاں تھیں اس کے اوپر جس کی نشاندہی صاحبہ کپتان نے بھی کی ہے اس کو بھی ہم آگے چل کر بتائیں گے ابھی ہم مقتصرین آپ کا بتا دیں کہ رضوان نے سیفر سائی میں سات گندوں پر دو بابنے چھپیس گندوں پر بتیس فخر زمان نہایت شاندر بیٹنگ تھی تین چھکے پانچ چوکے مارے ایکیس گندوں پر پنتالیس رنز بنائے شہداب خان جو انہیں پچپن رنز دیئے تھے چار اورس میں کوئی وقت حاصل نہیں کی تھی انہیں آزم اور افتخار سے پہلے بھیجا گیا اور عبیر یہی کی جاری تھی کہ وہ پورا کریں گے خسارہ جو انہوں نے بالنگ ایک دیا لیکن وہ بھی تین رنز بنا کر آؤٹ وے سترک گندوں پر تیس رنز بنائے افتخار احمد نے اور اب ماد وسیم نے جناب تیرہ رنز بنائے تیرہ گندوں پر بائیس رنز بنائے جبکہ آزم خان نے دس گندوں پر گیارہ رنز بنائے اور جس طرح کا پاکستان کا کل بیٹنگ آرڈر تھا جس میں رضوان سائم تھے اوپننگ بابر فخر زمان شہداب خان آزم افتخار احمد وسیم تھے اس کو لے کر جو ہے وہ پڑی تنکیت کا نشانہ بنایا جارہ ہے تو ہم آپ آتے ہیں سابق کپتان کی طرف جو کہ ہیں شوئے ملک شوئے ملک نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور تنقید بنا دی اور کہہ دیا کہ جو انہوں نے ایک اپنا پیغام جاری کیا اس میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان سپر لیگ نہیں ہے جی ہاں انہوں نے کہا this is not the tsl this is international cricket اور وہ بھی international cricket t20 cricket world cup ہے اس سے پہلے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ نے جو strategy بنائی ہوئی تھی وہ آپ نے پی ایس ایل کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی تھی اور یہ کوئی پی ایس ایل نہیں ہے انٹرنیشنل cricket ہے اور آپ پر t20 world cup جو کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جا رہا ہے اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس سے پہلے آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے جناب اور batting order should be better اس batting order کو اچھا ہونا چاہیے اور انہوں نے تجویز کیا ہے کہ میری رائے میں جو batting order ہے وہ یہ ہونا چاہیے انہوں نے جناب سائم عیوب کو باہر کر دیا ہے سائم عیوب کا بنتا بھی ہے جناب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم آگے چل آگے ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے سائم عیوب اور شادہ آپ خان کے بارے میں کتنا وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں لیکن شوئے ملک نے جناب کہہ دیا ہے کہ فخر زمان اور ازوان جو ہیں ان کو اوپنر آنا چاہیے فخر زمان نے ثابت بھی کیا اور انہوں نے جو اپنے بیان میں پرسو کہا تھا پریس کان کانٹرنس میں کہ ہمیں اٹیکٹنگ کرکٹ کھیلنی ہے لگتا یہی ہے کہ فخر زمان ہی جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں باقی تو کوشش ضرور کی باقیوں نے بھی لیکن وہ اس کو کر نہیں سکے ایکسیکیوٹ نہیں کر سکے اس پلان کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فخر رزوان اوپن آئے بابر آزم جو ہیں وہ ون ڈاؤن میں آئے پھر چوتھے نمبر پر آزم آئے پانچ میں پر افتخار احمد پھر اماد اور پھر شادہ آپ اس طرح ایک دو تین چار پانچ چھے سات پہلے سات نم انہوں نے بیٹنگ آٹر بتا دیا اور ان کا کہنا ہے کہ جو کپتان صاحب ہیں جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے جناب کپتان کو بڑی اقل مندی کے ساتھ اپنی اقل استعمال کرنی چاہیے انہیں لکھا ہے جناب کہ کپتان بابر آزم کو اپنی اقل استعمال کرنی چاہیے اور تمام تر چیزیں جو بینچ پر ان کے پاس اپشنز ہیں ان کا بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے اور کپتان کو چاہیے کہ وہ افتحار کو اور آزم کو زیادہ سے زیادہ اوور دیں پھر ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بارہ چودہ رنز بنائیں اور اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جاتے ساری بارہ چودہ رنز بنانا شروع کریں گے اوور میں تو وہ ایک اچھی نہیں ہے طریقہ کار نہیں ہے اور انہوں نے لفظ استعمال کیا جناب اقل استعمال کریں جی ہاں بابر آزم کے اوپر جو ان کے حریف ہیں ان کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے بابر آزم کو اپنے جو طریقہ کار ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر فوری طور پر اس کو اوپر قابو بھی پانا جائے جو غلطی ہوئی ہیں اور اس کو بھی انہیں قابو پانا ہوگا تھا کہ جس سے کتن کی دھوریہ بھو نہ ہو سکے تو یہ تھا جناب شویب ملک اور بابر آزم ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں شویب ملک نے اقل استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے بابر آزم کو اور ساسات ورلڈ کپ کے لیے اور آنے والے میچز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے